دیشت گردی کو جو اسلام سے منسلک کرتے ہیں ان کے لیے ایک پیغام دیشت گردی کو اسلام سے منسلک نہ کیا جائے اسلام امن و سلامتی اور محبت و رواداری کا مذہب ہے اسلام ایسا مذہب ہے جس کا مفہوم ہی سلامتی ہے اسلام نے انسانی زندگی کو مقدس اور انسانی جان کو محترم ٹھہرایا ہے اسلام میں انسانی جان پر زیادتی کرنا اتنا بڑا جرم ہے اتنا بڑا جرم ہے کہ کفر کے بعد اس کا درجہ ہے اسلام ایک انسان کا قتل اسلام ایک انسان کا قتل پوری انسانیت کا قتل قرار دیتا ہے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا مسلمان وہ ہے جس کے زبان سے اور ہاتھ سے تمام لوگ محفوظ رہیں اسلام میں تو حکم ہے جنگ کے دران دشمن کی عورتوں اور بچوں پر حملہ نہ کرو اور اس پر حملہ نہ کرو جو جنگ میں شریک نہیں اور دشمن کی فصلیں تباہ نہ کرو اور لوگوں جو اسلام فصلوں تک کا خیال رکھتا ہے وہ دیشت گردی کی تعلیم کیسے دے گا اسلام تو ساری انسانیت کو امن کا گہوارہ بنانا چاہتا ہے دین اسلام ہی تو ایک مذہب ہے جو ساری دنیا کو امن و سلامتی کی زمانت دیتا ہے لہٰذا دشت گردی کو اسلام سے منسلک کرنا ناانصافی ہی نہیں بلکہ بہت بڑا الزام اور بہت بڑا ظلم ہے